ابھی ہم نے سنگل فیکٹر پروڈکٹیوٹی کلکولیٹ کیا اب ہم ملٹی فیکٹر اسی ایگزیمپل کے ملٹی فیکٹر پروڈکٹیوٹی میزر کریں گے اس کے اندر جو ہمارے اسی ایگزیمپل کے اندر ورکرز وہی چار ہیں اور آٹھ اور اول سسٹم کے اندر آٹھ گھنٹہ کام کر رہے ہیں پرڈے اور آٹھ ٹائٹلز وہ کلوز کر رہے ہیں ان کے جو پیرول ہے وہ سکس ہنڈرین فورٹی ڈالرز پرڈے ہیں اور اوہر ہیڈ جو ایکسپینسز ہیں وہ تقریباً فور ہنڈرین ڈالرز پرڈے ہیں تو اس بیسز پر اگر ہم اول سسٹم کے ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کو کلکولیٹ کریں تو وہ ایٹ ٹائٹلز پرڈے ڈوائیڈڈ بائی سکس فورٹی پلس فور ہنڈرین جیسے میں نے بتایا کہ جب ہم ملٹی فیکٹر کو لیتے ہیں جو کے جس کو ہم ٹوٹل فیکٹ ٹوٹل پروڈکٹیوٹی بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر جو انپوٹس ہیں اس کا میئر سیم ہونا چاہیے سارے انپوٹس کا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم لیبر کو ہم لیبر آرز میں رکھیں اور اوہر ہیڈز کو ہم ڈالرز کے اندر رکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ دونوں کو ہم نے کنورٹ کر دیا انٹو مانیٹری ٹرم ڈالرز ان دس کیس تو اب ہم نے جو کیا ہے وہ آٹھ ٹائٹلز کو ہم نے ڈوائیڈ کیا ہے with 640 پلس 400 that is 1040 سے اور اس کے جو result آیا ہے that is 0.0077 ٹائٹلز پر ڈالر so productivity is in terms of ڈالرز and not لیبر آرز یا اوورہیڈ جبکہ اگر ہم نیو سسٹم کو ہم دیکھیں تو نیو سسٹم کے اندر اگین وہی چار ورکرز ہیں آٹھ گھنٹہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک دن کے اندر وہ چودہ ٹائٹلز کلوز کر رہے ہیں تو اس کے اندر انکریز ہو گیا نمبر میں پیرول وی سکس 40 ڈالرز ہے پر ڈے لیکن اوورہیڈ کے اندر انکریز ہو گیا that is now 800 ڈالرز پر ڈے this may be because of the new computerized system جو کہ جس کے depreciation cost انکریز ہوئی ہوگی جو کہ اوورہیڈ کے اندر consider کی جاری ہے اور پھر اس کو جو maintenance اس کی ہو رہی ہے جو maintain کر رہے ہیں اس سسٹم کو اس کی بھی cost آورہیڈ کے اندر آپ انکلوڈ کریں گے تو ٹوٹل آورہیڈ 400 سے بڑھ کر 800 ہو گئی ہے اس کے بیس کے اوپر اگر ہم ٹوٹل پروڈکٹیوٹی کیلکولیٹ کریں نیو سسٹم کی تو وہ ٹوٹین ٹائٹلز ڈیوائیڈڈ بائی آہ ٹوٹین ہنڈڈ 40 ہوگا اس کیس میں 640 پلس 800 تو اس کیس کے اندر جو ٹوٹل پروڈکٹیوٹی آ رہی ہے وہ ہے پوائنٹ ڈیرو 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 ڈیوائیڈ ٹائٹلز پر ڈے ادھر اگر ہم دیکھیں کہ پروڈکٹیوٹی کنتنی انکریز ہوئی ہے تو اس کیس کے اندر it is only 25% سنگل فیکٹر کے اندر it was 75% انکریز ان پروڈکٹیوٹی جب ہم صرف لیبر پروڈکٹیوٹی دیکھ رہے تھے لیکن اگر ہم ایکچول چیز دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ لیبر پروڈکٹیوٹی کے علاوہ اس کے اندر جو ہم نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے نیو ٹیکنالوجی ہم لیا کر آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی پروڈکٹیوٹی باڑھ رہی ہے تو ایکچولی ملٹی فیکٹر جو پروڈکٹیوٹی ہے it is a better measure than single factor پروڈکٹیوٹی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ امریکن لیبر ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے اور پاکستانی ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم کمپیر نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر امریکن ورک فورس کی پروڈکٹیوٹی کے اندر اور فیکٹرز بھی کنٹریبیوٹ کار رہے ہیں automation بھی اس کے اندر ہے capital اس کے اندر involved ہے کئی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں technology نئی آئی ہوئی ہے وہ آ جاتی ہے جبکہ پاکستان کے اندر let's say manual work زیادہ ہو رہا ہے technology اتنی نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ادھر کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی لیکن جب آپ ان سب کو add کریں گے اور total پروڈکٹیوٹی کے دیکھیں گے اور پھر compare کریں تو it will give you a better result جو کہ آپ comparison better طریقے سے کر سکتے ہیں